تو سب سے پہلے فیک اکاؤنٹس آپ کو پتا ہے اومنی گروپ آسف زرداری جو ریلیٹڈ تھا ان کے کتنے آہ اربوں روپیہ فیک اکاؤنٹس میں ملا اور شباز شریف کا بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ ٹی ٹیز جو اس نے باہر سے کروائیں آٹھ ارب روپیہ کی کوئی پاپڑ والا تھا کوئی کوئی چینی والا تھا جو ملک سے کبھی باہر بھی نہیں گئے ان کے نام پر امیٹرنسز مگوائی تھی اور وہی تھا آہ آہ آسف زرداری کے کیسز اب یہ سارے کیسے بچیں گے انہوں نے ایک آہ قانون سیکشن فورٹین میں ایمینڈمنٹ کی ہے اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ فیک اکاؤنٹ کے اندر اگر کوئی پیسہ آ بھی جاتا ہے تو اگر اس میں اربوں روپیہ بھی آ گیا صرف جو آخری وقت فیک اکاؤنٹ میں پیسہ ہوگا اس کے اوپر بات چیت ہوگی اگر وہ مثل سو روپیہ بچا ہے باقی سارے ملک سے باہر بھیج دیے گئے ہیں تو صرف سو روپیہ کے اوپر اب بات ہوگی پھر انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا آہ آم آپ کے ٹیکس لوز میں اگر آپ ٹیکس دیتے ہیں تو وہ آپ کو ثابت کرنا پڑتا ہے اگر میں بتاؤں کہ یہ میری انکم ہے تو مجھے ثابت کرنا پڑتا ہے وہ ایف بی آر نہیں ثابت کرتی مجھے بتانا پڑتا کہ میرا سورس آف انکم کیا ہے اب ادھر فیک اکاؤنٹس میں جو پیسہ آئے گا وہ نیب کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ پیسہ آہ جائز آیا یا نا جائز آیا ہے ان کو نہیں اب ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ اربو روپے فیک اکاؤنٹس چینی والے یا آئے کدھر سے ان کو نہیں نیب کو دوسرے ان کو ثابت کرنا پڑے گا یہ پہلا چیج آیا دوسرا جس میں ان کے بہت زیادہ آہ ان کے بڑے بڑے نام پھسے ہوئے ہیں وہ ہے assets beyond means یہ جب سے پاکستان بنا یہ یہ قانون ہے وہ قانون کیا ہے کہ میں اگر public office holder ہوں میں بیوروکریٹ ہوں میں politician ہوں میں minister ہوں میں میں پرائی منسٹر ہوں تو اگر میری میری آمدنی سو روپے ہے اور میرے پاس دوسو روپے کے اساسے آ جاتے ہیں تو وہ مجھے بتانا پڑتا ہے کہ یہ پیسے کدھر سے آئے کدھر سے میرے اساسے آئے انہوں نے اب الٹا کر دی ہے اور یہ زیادہ تر دنیا کے اندر یہ قانون ہے کہ اگر میں public office holder ہوں اور میرے میرا اگر سو روپے کے اساسے ہیں تو مجھے بتانا پڑتا ہے کہ میری آمدنی پچاس روپے اور اگر سو روپے اساسے آگئے مجھے بتانا پڑتا ہے کہ پچاس روپے کدھر سے آئے انہوں نے اب کیا کر دی ہے کہ انہوں نے ان کو پر بوجھ ڈال دیا کہ آپ نے بتانا ہے نیب نے بتانا ہے کہ کدھر سے اساسے آئے یہ یاد رکھیں کہ دنیا میں white collar crime پکڑنا بڑا مشکل ہے اور اسی لیے یہ بڑے ملکوں کے اندر یہ قانون ہے کہ burden یعنی میرے اوپر ذمہ داری آ جاتی ہے اگر میں prime minister ہوں اور میرے اساسے بہت بڑھ جاتے ہیں مجھے بتانا پڑتا ہے کہ ایکسٹرا اساسے کدھر سے میں لے کیا ہے اب یہ پاکستان میں چینج ہو گیا ہے اس کا مطلب جتنے ان کے لوگ ہیں جو فزے ہوئے ہیں آہ ان کے assets beyond means ہیں یعنی آمدنی سے زیادہ اساسے ہیں اب وہ سارے بچ جائیں گے پھر یہ آگیا section nine یہ ادھر میں وہ سارے بچ جائیں گے پھر section section twenty one ہے اب اگر اگر ہمیں اور یہ ذرا غور سے سنیں اگر ہمیں یہ information باہر سے آتی ہے کہ جناب information آتی ہے کہ جی آہ عمران خان کے وہاں اتنے بڑے پیسے پڑے ہوئے ہیں عمران خان کے وہاں کتنے لاکھ پاؤنڈ آہ کروڑ ڈالر پڑا ہوا ہے اب وہ کوئی مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ وہ جو باہر سے information ہے وہ اب admit ہی نہیں ہوگی مثلا اگر یہ جو یہ کیا تھا پینما پیپر میں کیا چیز سامنے آئی پینما پیپر میں یہ سامنے آئی کہ جو چار مہنگے ترین لندن کی apartments ہیں میفیر میں ان کی جو دو companies کے نام پہ تھی ان کی جو ان کے جو اصل مالکہ تھی وہ مریم نواز ہیں اب یہ جو آئی تھی یہ british virgin island سے انہوں نے پاکستان کی جی آئی ٹی کو خط لکھا تھا کہ یہ ہے اصل مالکہ اب وہ وہ جو ان کا جو letter ہے وہ admissible نہیں ہوگا اس کا مطلب کہ نواز شریف اور ان کی بیٹی وہ اب صاف پاک ہو کے نکل جائیں گی اس نئی amendment میں ان کو اب کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی پھر section 21 ہے یہ یہ section 21 ہے پھر ایک اور چیز دکھ یہ money laundering جو اب ہے money laundering کا مطلب ہوتا ہے کہ ناجائز یعنی غیر قانونی طور پہ میں پیسہ چوری کر کے پیسہ میں ملک سے باہر بھیج دوں اس کو money laundering کہتے ہیں اب یہ جو money laundering ہے یہ نیپ کیسے انہوں نے نکال لی ہے اور اب یہ صرف fie کے آہ نیچے آگئی ہے money laundering تو جتنے بھی money laundering کے کیسز تھے وہ اب نیپ سے نکل جائیں گے اور وہ جو جو اس کے اندر شامل ہے وہ بھی اب بچ جائیں گے اور fie fie کس کے نیچے ہے fie نیچے ہے ویسے interior minister یعنی رانہ سناولہ کے نیچے ہیں اور اب money اور جو نیب ہے نئے قانون میں وہ بھی آ جائے گی رانہ سناولہ کے نیچے تو اس میں بھی اب اب سمجھ لیں کہ رانہ سناولہ ایکشن لے گئے شریف برادران کے اوپر یا عاصف زداری کے اوپر یا اب آپ کے سامنے ہیں اور پھر ایک اور چیز ہے بینامی اب میں اگر فیصلہ کروں کہ پیسے چوری کر کے اور میں اپنے رشتہ داروں کے نام دے دوں میرے بیٹے باہر لندن بیٹھے میں ان کے نام دے دوں تو اب میں یہ اب میں بچ جاؤں گا یعنی مجھے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اگر میرے بینامی میں کسی اور کے نام پر پراپرٹیز کر دوں یہ سب سے بڑا ظلم ہونے جا رہا ہے اجازت دی جا رہی ہے آپ کہ کوئی گورنمنٹ میں سرکاری گورنمنٹ میں بیٹھا ہو کوئی پولٹ منسٹر ہو کوئی بیوروکریٹ ہو وہ جو بھی آپ پیسے بنائے وہ اپنے بچوں کے نام کرے رشتہ داروں کے نام کرے وہ اب جواب دے نہیں ہے یہ دنیا کے اندر اس طرح کا قانون نہیں ہے یہ جو انہوں نے بنا دی ہے کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ پاکستان سے اگر خدا نہ خواستہ ملک کے اوپر کوئی بمباری بھی کوئی کر دینا تو اس سے بھی بڑا یہ جرم ہوا ہے